اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن یوسف مالک عبدالرحمن بن قاسم قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے ہم جب بیدہ یا ذاتل جیش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے قیام کر دیا لوگ بھی آپ کے ہمراہ ٹھہر گئے اس مقام میں کہیں پانی نہ تھا لہذا لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کو ٹھہرا لیا ان کے پاس پانی نہیں ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر میرے زانوں پر رکھے سو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کو ٹھہرا لیا ان کے پاس پانی نہیں ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پر غصہ ہوئے اور جو کچھ اللہ نے چاہا انہوں نے کہا اور اپنے ہاتھ سے میرے کلہا میں کونچا دینے لگے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے زانوں پر سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے اس وجہ سے میں حرکت نہ کر سکی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو پانی نہ تھا اس لیے اللہ تعالی نے آیتِ تیمم نازل فرمائی سب نے تیمم کیا اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے آلِ ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ جس سے مومنین فیض یاب ہوئے ہیں بلکہ اس سے قبل بھی فیض پہنچ چکا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جس اونٹ پر میں تھی اس کو ہٹایا تو اس کے نیچے ہار بھی مل گیا محمد بن سنان عوفی حشیم ہا سعید بن نظر سیار یزید فقیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی تھی ایک میری ایک مہینہ کی مسافت سے رعب کے ذریعے مدد دی گئی دو زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی لہذا میری امت میں جس شخص پر نماز کا وقت جہاں آ جائے اسے چاہیے کہ وہیں زمین پر نماز پڑھ لے تین میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیے گئے حالانکہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہ کیے گئے تھے چار مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی پانچ ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام آدمیوں کی طرف بھیجا گیا ہوں زکریہ بن یحیہ عبداللہ بن نمیر حشام بن اروہ اروہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن اسما کا ہار مانگ لیا تھا اور اس کو پہن کر آپ کے ہمراہ سفر میں گئیں اور وہ کھو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی کو اس کی تلاش میں بھیجا ہار تو مل گیا لیکن نماز کا وقت آ گیا اور لوگوں کے پاس پانی موجود نہ تھا لہٰذا انہوں نے بے وضو نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو اللہ نے تیمم کی آیت فَلَمْ تَعْجِدُوا مَاًا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوَجُوْهِكُمْ وَعَيْدِيكُمْ مِنْهُ نازل ہوئی تب عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے اللہ کی قسم جب تم پر کوئی ایسی بات ہوئی جس کو تم دشوار سمجھتی ہو تو اللہ تعالی نے اس میں تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے فائدہ کیا یحییٰ بن بکیر لیس جعفر بن ربیعہ آرج ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کرتا غلام عمیر روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن یسار حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد چھدہ غلام ابو جہیم بن حارس بن سمہ انساری کے پاس گئے ابو جہیم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آ رہے تھے آپ کو ایک شخص مل گیا اس نے آپ کو سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا بلکہ آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے اپنے موہ اور ہاتھوں کا مساح فرمایا پھر اسے سلام کا جواب دیا آدم شعبہ حکم زر سعید بن عبد الرحمن بن عفزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہ مل سکا تو امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم اور آپ سفر میں جنبی ہو گئے تھے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی اور میں مٹی میں چمٹ گیا اور نماز پڑھ لی پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے صرف یہ کافی تھا یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور ان میں پھونک دیا پھر ان سے اپنے موہ اور ہاتھوں پر مساہ فرما لیا حجاج شعبہ حکم زر سعید بن عبد الرحمن بن عبزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں امار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب واقعہ بیان کیا اور شعبہ جو اس حدیث کے راوی ہیں نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انہیں اپنے چہرے کے قریب کیا اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مساہ کیا اور نظر نے کہا کہ میں نے زر کو ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے سنا حکم نے کہا کہ میں نے اس کو ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی سنا انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ امار نے کہا سلمان بن حرب شعبہ حکم زر ابن عبد الرحمن بن عبزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے ان سے امار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم ایک سریعہ میں گئے تھے کہ ہمیں غسل کی ضرورت ہو گئی اور نفخ فیہا کی جگہ تفل فیہی ماں کہا محمد بن قصیر شعبہ حکم زر ابن عبد الرحمن بن عبزی اپنے والد عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ امار رضی اللہ تعالی عنہ وہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ میں جنابت سے تیمم کے لیے زمین میں لوٹ گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مساح کرنا ہی کافی تھا مسلم بن ابراہیم شعبہ حکم زر ابن عبد الرحمن بن عبزی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور باقی پوری حدیث بیان کی محمد بن بشار غندر شعبہ حکم زر ابن عبد الرحمن بن عبزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ امار نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر مار کر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مساح کیا تھا مسدد یحیع بن سعید آف ابو رجاء حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے ہم رات کو چلتے رہے جب اخیر رات ہوئی تو اس وقت میں ہم ایک جگہ ہاں ٹھہر گئے اور آپ جانتے ہیں مسافر کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی نیند شیری نہیں ہوتی ابھی ہم تھوڑا وقت سوئے تھے کہ ہمیں آفتاب کی گرمی نے بیدار کر دیا سب سے پہلے جو بیدار ہوا فلان شخص تھا پھر فلان شخص پھر فلان شخص ابو رجاء نے ان سب کے نام لیے تھے مگر آف بھول گئے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاگنے والوں میں چوتھے شخص تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیدار نہ کرتا تھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار نہ ہو جائیں کیونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے خواب میں کیا امور پیش آنے والے ہیں مگر جب عمر بیدار ہوئے انہوں نے وہ حالت دیکھی جو لوگوں پر تاری تھی اور وہ سخت مزاج آدمی تھے تو انہوں نے تکبیر کہی اور تکبیر کے ساتھ اپنے آواز بلند کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی آواز کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے جب آپ بیدار ہوئے تو جو مصیبت لوگوں پر گدری تھی اس کی شکایت آپ سے کی گئی آپ نے فرمایا کچھ نقصان نہیں یا یہ فرمایا کہ کچھ نقصان نہ کرے گا چلو پھر چلے اور تھوڑی دور جا کر اتر پڑے وضو کا پانی منگوایا پھر وضو کیا اور نماز کے لئے اعزان کہی گئی آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے یکہ یک ایک ایسے شخص پر آپ کی نظر پڑی جو گوشہ میں بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلان تجھے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا چیز مانے آ گئی اس نے ارز کیا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی تھی اور پانی نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لئے مٹی سے تیمم کرنا کافی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تو لوگوں نے آپ سے پیاس کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر پڑے اور فلان شخص کو بلایا ابو رجا نے اس کا نام لیا تھا مگر عوف بھول گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا فرمایا کہ دونوں جاؤ اور پانی تلاش کرو یہ دونوں چلے تو ایک عورت ملی جو پانی کے دو تھیلے یا دو مشکیزے اونٹ پر دونوں طرف لٹکائے اور خود درمیان میں بیٹی ہوئی چلی جا رہی تھی ان دونوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہا ہے اس نے کہا کہ کل اس وقت میں پانی پر تھی اور ہمارے مرد گم ہو گئے ان دونوں نے اس سے کہا کہ اچھا تو اب چل وہ بولی کہاں تک انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا وہی شخص جسے بے دین کہا جاتا ہے انہوں نے کہا ہاں وہی ہیں جن کو تم یہ کہتی ہو تو چلو پس وہ دونوں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری کیفیت بیان کی عمران کہتے ہیں پھر لوگوں نے اس کو اونٹ سے اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برطن منگوایا اور دونوں تھیلوں یا دونوں مشکیزوں کے موہ اس میں کھول دیئے اور اس کے بعد ان کے بڑے موہ کو بند کر دیا اور ان کے چھوٹے موہ کو کھول دیا لوگوں میں آواز دے دی گئی کہ چلو پانی پیو اور جانوروں کو بھی پلا لو پس جس نے چاہا خود پیا اور جس نے چاہا پلایا آخر میں یہ ہوا کہ جس شخص کو غسل کی ضرورت ہو گئی تھی اس کو پانی کا ایک برطن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اس کو اپنے اوپر ڈال لے وہ عورت کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اللہ کی قسم جب پانی لینا اس کے تھیلے سے موقوف کیا گیا تو یہ حال تھا کہ ہمارے خیال میں وہ اب اس وقت سے بھی زیادہ بھرا ہوا تھا جب آپ نے اس سے پانی لینا شروع کیا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کے لیے جمع کر دو لوگوں نے اس کے لیے عجوہ دکیق اور سویک وغیرہ جمع کر دیا جو ایک اچھی مقدار میں جمع ہو گیا اور اس کو ایک کپڑے میں باندھ دیا اور اس عورت کو اس کے اونٹ پر سوار کر کے کپڑا اس کے سامنے رکھ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی سے کچھ بھی کم نہیں کیا لیکن اللہ ہی نے ہمیں پلایا اب عورت اپنے گھر والوں کے پاس آئی چونکہ اس کو واپس ہونے میں تاخیر ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا اے فلانا تجھے کس نے روک لیا اس نے کہا کہ تعجب کی بات ہے مجھے دو آدمی ملے اور مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے بے دین کہا جاتا ہے اس نے ایسا ایسا کام کیا اللہ کی قسم وہ یقیناً اس کے اور اس کے درمیان میں سب سے بڑھ کر جادوگر ہے اور اس نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا پھر ان کو آسمان کی طرف اٹھایا مراد اس کی آسمانوں زمین تھے یا وہ سچ مچ اللہ کا رسول ہے اس کے بعد مسلمان ان کے آس پاس کے مشرکوں کو غارت کرتے تھے اور ان مقانات کو جن میں وہ تھی نہ چھوتے تھے چنانچہ اس نے ایک دن اپنی قوم سے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ بے شک یہ لوگ امدن تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اب بھی تمہیں اسلام میں کچھ پسو پیش ہے تو انہوں نے اس کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گئے ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ سبا کے معنی ہیں ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلا گیا اور ابو العالیہ نے کہا ہے کہ سائبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتا ہے اور اسب کے معنی ہیں مائل ہوں گا بشر بن خالد محمد بن جعفر غندر شعبہ سلیمان ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر غسل کی ضرورت والا پانی نہ پائے تو نماز نہ پڑھے عبداللہ نے کہا ہاں اگر ایک مہینہ تک پانی نہ پائے تو بھی نماز نہ پڑھے میں اگر انہیں اس بارے میں اجازت دے دوں گا تو جب ان میں سے کوئی سردی دیکھے گا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے کہا کہ امار رضی اللہ تعالیٰ انہو کا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے کہنا کہاں گیا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بولے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے قول پر بھروسہ نہیں کیا عمر بن حفظ حفظ بن غیاس عامش شقیق بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ کے پاس تھا تو ابو موسیٰ نے عبداللہ سے کہا کہ اے ابو عبدالرحمن بتاؤ جب کسی شخص کو غسل کی ضرورت ہو جائے اور پانی نہ پائے تو کیا کرے عبداللہ نے کہا کہ نماز نہ پڑھے جب تک پانی نہ پائے ابو موسیٰ نے کہا کہ تم امار رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعہ کے متعلق کیا کہو گے جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تیمم کر لینا ہی کافی تھا عبداللہ بولے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امار رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول پر بھروسہ نہیں کیا ابو موسیٰ نے کہا اچھا امار رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو بھی دہنے دو تم آیت تیمم کے متعلق کیا کہو گے تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر ان لوگوں کو اس بارے میں اجازت دے دیں گے تو بس جب ان میں سے کسی کو پانی تھنڈا معلوم ہوگا اسے چھوڑ دے گا اور تیمم کر لے گا سرمان کہتے ہیں میں نے شقیق سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تیمم کی اجازت صرف اسی وجہ سے نہ دی انہوں نے کہا ہاں محمد بن سلام ابو معاویہ آمش شقیق روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو عبداللہ سے ابو موسیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے اور ایک مہینہ تک پانی نہ پائے کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا شقیق کہتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا کہ تیمم نہ کرے اگرچہ مہینہ تک پانی نہ ملے تو ان سے ابو موسیٰ نے کہا کہ تم سورة المائدہ کی اس آیت کو نظر انداز کر دوگے فَلَمْ تَاجِدُوا مَاًا فَتَيَممُوا سَعِيدًا تَيِّبًا تو عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کو اس بارے میں اجازت دے دی جائے گی تو بس جب انہیں پانی تھنڈا معلوم ہوگا مٹی سے تیمم کر لیں گے سلمان کہتے ہیں کہ میں نے شقیق سے کہا کہ تم نے تیمم کی اجازت صرف اسی خیال سے نہ دی انہوں نے کہا ہاں پھر ابو موسیٰ نے کہا کہ کیا تم نے امار کا عمر بن خطاب سے یہ کہنا نہیں سنا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لئے باہر بھیجا راستے میں مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور میں نے پانی نہ پایا تو میں تیمم کے لئے زمین میں جانور کی طرح لوٹ گیا پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں صرف اس طرح کر لینا کافی تھا اور آپ نے اپنی ہتھیلی سے ایک زرب زمین پر ماری پھر اسے جھاڑ دیا اس کے بعد آپ نے ہاتھ کی پشت پر بائیں ہاتھ سے مسح فرمایا یا یہ کہا کہ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر ہاتھ سے مسح فرمایا پھر ان سے اپنے چہرہ کو مسح کر لیا عبداللہ نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی انہو نے امار رضی اللہ تعالی انہو کے کول پر بھروسہ نہیں کیا یا اللہ نے آمش سے انہوں نے شقیق سے اتنی زیادہ روایت کی کہ شقیق نے کہا میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کے ہمراہ تھا تو ابو موسیٰ نے عبداللہ سے کہا کہ کیا تم نے امار رضی اللہ کا کہنا عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور تمہیں کہیں باہر بھیجا تھا اسنائے سفر میں میں جنبی ہو گیا تو میں بغیر تیمم زمین پر لوٹ گیا پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں صرف اتنا کر لینا کافی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موہ اور ہاتھوں پر ایک مرتبہ مسح فرمایا عبدان عبداللہ عوف ابو رجا عمران بن حسین خزائی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو گوشہ میں بیٹھا ہوا دیکھا کہ اس نے لوگوں کے ہمراہ نماز عدار نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ اے فلان تجھے لوگوں کے ہمراہ نماز پڑھنے سے کیا چیز مانے آ گئی اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنابت ہو گئی اور پانی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے لئے مٹی سے تیمم کرنا کافی ہے